مانکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اکرام اللہ گنڈاپور دو ساتھیوں سمیت زخمی ہو گئے جبکہ ان کا ڈرائیور جان بہاک ہو گیا خیبت پتھون خانے دہشت گردوں نے انتخابی مہین کو ٹارگٹ بنا لیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی امیدوار پر خودکش حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اکرام اللہ خان گنڈاپور دو ساتھیوں سمیت زخمی ہو گئے جن کو اسپدال منتخل کیا گیا جبکہ ان کا ڈرائیور جان بہاک ہو گیا اس خبر کی مکمل تفصیل جانتے ہیں ڈان نیز پیشاور کے بیرو چیف علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر اس وقت علاقے میں کیسی صورتحال ہے اور پولیس کا اس واقعے سے متعلق کیا بتانا ہے جی پی ٹی آئی کے امیدوار اکرام اللہ خان گنڈاپور آج جو ہے اپنے گاون پر اکرام اللہ خان گنڈاپور پر ہوا ہے وہ خودکش حملہ تھا اور اس کے تحقیقات جاری ہے حملے کے نتیجے میں اکرام اللہ خان گنڈاپور سمیت چار افراد زحمی ہوئے اور ایک جون کا ڈرائیور ہے وہ زحموں کتاب نلاتے ہوئے سلبس سلبسے ہیں اور اس طرف علاقے میں سلبس اپریشن جاری ہے اور اس حملہ بھی ان کی حملہ بھی تشویشناک ہے اور یا اکرام اللہ خان گنڈاپور جو کہ اسراللہ خان گنڈاپور کے بھائی ہے اسراللہ خان گنڈاپور کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کو بھی حملے میں مارا گیا تھا اور آج ان کے بھائی کو نشانہ بنایا گیا ہے اچھا علی اکبر یہ آپ سے جانا چاہیں گے پشاور اور مستون کے واقعات کے بعد سیکیورٹی جو ہے امیدواروں کی وہ بڑھائی گئی تھی کیسی سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کیے گئے تھے اور اس واقعے میں جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں کیسی سیکیورٹی تھی ان کی دیر اسمی الحال کہ اگر ہم بات کریں تو آپ پر شروع دن سے کئی انفیل سے حالات فراب ہے اور دشتگردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں تاہم اکرام اللہ انکردہ پور کے پاس بھی جو مجویزہ سیکیورٹی تھی وہ ان کے پاس تاہم خودکش حملہور نے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جو خودکش حملہور ہوتے ہیں ان کا راستہ روٹنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے تاہم سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے پوری طرح جو مکمل پول پور سیکیورٹی ہے وہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ خیبر پکھل ہوا کی فورس بھی کم ہے صرف پین ساتھ ہزار جو پولیت ہیں وہ اس وقت صوبے میں کام کر رہے ہیں اور جو معمول کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ جو ٹارگٹ پر امیدوار ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے اچھا علی اکبر آپ نے کہا کہ ان کو سی ایم ایچ ڈیر ایسمایل خان منتخل کیا گیا ہے ان کی حالت کیسی ہے اور کیا ان کو پشاور منتخل کیا جا سکتا ہے یہ اس وقت جو آپ پتال ضرائع کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ اکرام اللہ ہان کنڈا پور شدید جو ہے اس دماقے میں زہنی ہو رہے ہیں تاہم سی ایم ایچ جو ڈیر ایسمایل خان ہے جو سکتا ہے آپ کو سی ایم ایچ جو صدی تولیات ہوتی ہے وہ تقریباً مطمئن ہوتی ہے اور اس وقت ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے جو سی ایم ایچ جو ڈیر ایسمایل خان ہے وہاں پر ڈسٹریکٹ پارٹر ہسپیٹل بھی ہے تاہم جو ہے قولیات کی کمی کے باعث ان کو سی ایم ایچ جو ڈیر ایسمایل خان میں علاج کے لیے رکھا گیا بہت شکریہ علی اکبر بیرو چیف ڈالنیوز پیشاور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خیابت پرسول خان میں دہشتگردوں نے انتخاب مہم کو ٹارگرد بنا لیا ہے تازہ واقعہ پیش آئے ڈیر ایسمایل خان میں جہاں پی ٹی آئی امیدوار پر خودکش حملہ ہوا جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے امیدوار زخمی ہوئے ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ ایک ڈرائیور ان کا جو تھا وہ اس واقعے کے نتیجے میں جانباق ہوا ہے تمام زخمیوں کو سی ایم ایچ منتخل کر دیا کیا ہے